بلائنڈ کمینکیشن ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں یقین دہانی کے لیے نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو کی اطلاع آپ کو بزریا نوٹیفکیشن ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بلائنڈ کمینکیشن ورلڈ اور میں ہوں آپ سب کا دوست محمد عرسلان ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ویڈیو کے سب سے پانچ بڑے فیچرز 2019 کے جو ہیں وہ کچھ ہی عرصے بعد افیشل ویڈیو میں آ جائیں گے ان میں سے کچھ فیچرز کو انہوں نے بیٹا ورزین میں ٹیسٹ کیا ہے اور کچھ کو نہیں بھی کیا لیکن ٹیسٹ کرنے کے بعد بھی انہوں نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا ہے لیکن یہ کچھ ہی عرصے بعد ویڈیو میں آنے والے ہیں جو ان کی افیشل اپ ڈیٹ ہے اس میں تمام یوزر تک یہ فیچرز پہنچنے والے ہیں ان فیچرز کی لسٹ کچھ یوں ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستو کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پلیٹ فارمز کو لازمی جوائن کریں ڈسکرپشن کو وزر کریں وہاں پر ہمارے سبھی پلیٹ فارمز کے لنک آویلیبل ہیں جبکہ ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں پہلے نمبر پر جو فیچر ہے اس کا نام ہے اس فیچر کا کیا کام ہے اس فیچر کا کام یہ ہے جب آپ کو اپنا میڈیا سینڈ کر لیں گے جیسا کہ کوئی ایمیج سینڈ کر دیتے ہیں یا پھر ویڈیو سینڈ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی سینڈ کرنے کے بعد بھی آپ اس میں ایرٹنگ کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ دوبارہ سے شیئر کر سکیں گے یہ بہت زبردست فیچر ہے اور کافی ہمارے استعمال میں بھی آنے والا ہے تو چلیے اپنے نیکس فیچر کے جانب چلتے ہیں جو نمبر دو پر ہے اس کا نام ہے ہائیڈ میوٹ سٹیٹس جی ہاں دوستو میوٹ سٹیٹس کا آفشن تو ہمیں پہلے بھی ملتا ہے اس سے اگر ہم میوٹ کر بھی دیتے ہیں تو پھر بھی نیوز فیڈ میں سٹیٹس شو ہوتا رہتا ہے اصل میں اس فیچر کو دینے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کسی یوزر کو اگر بلاک نہیں کرنا چاہتے اپنے کسی فین کو بلاک نہیں کرنا چاہتے تو آپ صرف اس کے سٹیٹس کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میوٹ کر دیں گے تو اس کے بعد اس کا سٹیٹس آپ کی نیوز سویڈ میں شو نہیں ہوگا چلیے اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ فیچر کے جانب جو نمبر تھری پر ہے اس کا نام ہے ڈارک جی ہیں دوستو ڈارک فیچر کچھ ہمارے یعنی کہ بلائنڈ کے یوز میں تو آنے والا نہیں ہے اتنا شاید پارشلی سے یوز کر سکیں لیکن یہ زیادہ عام یوزر کے لیے ہے یہ ڈارک ہے ڈارک بلیک تھیم ایک فیچر ہے یعنی کہ اس کے ذریعہ آپ اپنے ویٹسپ کی چیٹس میں اس کو بلیک تھیم دے سکیں گے تو ڈارک بلیک ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اپنے چوتھے فیچر کے جانب جس کا نام ہے qr code qr code آپ سوچ رہی ہوں کہ پہلے بھی اس کے ذریعہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جیسے کہ کمپیوٹر پر اپنے ویٹسپ اکاؤنٹ کو لاغن کرتے ہیں یعنی کہ ویٹسپ ویب پر اس کے ذریعہ لاغن کرتے ہیں qr code qr code کے ذریعہ لیکن اب یہ ہر پرسن کو ایک منفرد qr code دیے جائے گا جس کے ذریعہ اپنے کانٹیکس میں نیو کانٹیکس کو qr code کے ذریعہ ایڈ کر سکے گا اب چلتے ہیں اپنے پانچ میں اور آخری فیچر کی جانب جو بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی امیزنگ ہونے والا ہے میرے خیال سے ان پانچوں فیچرز میں سے سب سے بہترین فیچر یہ ہی ہے اس فیچر کا کیا کام ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس فیچر کا کام یہ ہے کہ اس فیچر کے ثروہ آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کے گروپ میں یعنی کہ یہ فیچر سپیشلی گروپس والوں کے لئے ٹھیک ہے تو چلیے اس فیچر کے ثروہ آپ یہ جان سکیں گے کہ آپ کے گروپ میں کون سا میمبر ایسا ہے جو میسجز کو زیادہ فارورڈ کرتا ہے دوستو آپ یہ دیکھ سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکیں گے کہ یہ میسج یا کون سا میسج کتنی مرتبہ فارورڈ ہوا دوستو یہ کاؤنٹنگ بھی یہ فیچر کرے گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ وٹسپ کے دھماکے دار پانچوں فیچرز جو 2019 کے بڑے فیچرز ہیں جو اب آنے والے ہیں اور اس کے بعد پھر تو جو بھی فیچرز آئیں گے وہ ظاہر ہے بڑے فیچرز 2020 میں ہی آئیں گے 2019 میں تو یہی آخری فیچرز ہیں جو بڑے بڑے فیچرز ہیں چھوٹے موٹے تو فیچرز وٹسپ ایڈ کرتے رہتے ہیں کیونکہ فیمس ایپ ہے چیٹ کے لیے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوئی تو لائک شیئر اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجئے گے نہیں پسند آئی تو دس لائک بھی ضرور کیجئے گا لیکن اس کی وجہ کومنٹ باکس میں بھی ضرور بتائے گا تاکہ ہم آنے والی ویڈیوز میں امپرویومنٹ لاسکیں اور آپ کو ایک اچھی ویڈیو دلیور کرسکیں اپنے دوست محمد ارسلان کو دیجئے اجازت ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ